موسیقی وفاق میں بھی پنزاب طرز پر کمپنیاں بنا کر منفصند افراد کی بھاری ترقاہ پر تائیناتی کا انکشاف اربوکی فنڈز کے خلاف قوائد استعمال اور منتقل کیے گئے مبین سولت کو بیق وقت تین کمپنیوں کا ایم ٹی بنایا گیا دستاویزات کے مطابق کئی آفیسر بہانہ پندرہ لاکھ روپے تک ترقاہ پر تائینات ہیں مبین سولت کا کہنا ہے زیلی کمپنیاں ای سی سی فیصلے پر قائم کی گئی خصوصی ریپورٹ روزنامہ نائنٹیٹو نیوز میں شامل شریف خاندان کے خلاف احتساب ادالت میں نیب ریفرنسز کی سماد سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز عدالت پہنچ گئے لندن فلیٹ ریفرنس میں تفتیشی افسر امران ڈوگر کا بیان کلم بند کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے میاں ساکب نسار آج اہم کیسز کی سماد کریں گے اسلامباد میں دونوں زبانوں کو کچھ سلنے والا امریکی سیکنڈ سیکیٹری چارڈ ریکس آس برن تھانے سریحا امریکی سفارتکار کی گاڑی نے سیکیٹریٹ چاک میں موٹر سائیکل کو ٹک کر باری دونوں زخمی پیمز اسپتال میں زیر علاج اسلامباد پولے زرائے کے مطابق دفتر خارجہ سے تصدیق کے بعد امریکی سفارتکار کو چھوڑا گیا سفارتکار کی گاڑی کو تھانہ سیکیٹریٹ میں بند کر دیا گیا ہماری ڈیویلپنٹ تعلیم پہ ہوگی ہمارا کرزہ گیا دس سالوں میں ستائیس ہزار ارب روپیا کیونکہ پیسہ نہیں کٹھا ہوتا اسی پاکستانی قوم سے میں آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا خلاڑیوں کا لاہور میں بڑا پاور شو دپتان کا نیا پاکستان بنانے کے لیے گیارہ نکات کا اعلان کہتے ہیں تعلیم پر توجہ دیں گے ایک تعلیمی نساب ہوگا صحت کا نظام لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے کرپشن پر کابو پائیں گے منی لانڈرنگ کو روکیں گے سرمایہ کاری لائیں گے روزگار دیں گے سیاحت کو فروغ دیں گے نوجوانوں کو ٹیکنیکل اور سکل ایڈوکیشن دیں گے پچاس لاکھ سستے گھر تعمیر کریں گے کپتان کا اعلان دو نہیں ایک پاکستان سنامی پلس نے تخت لاہور کی بنیادیں ہلا دی تحریک انصاف کا تاریخی جلسہ نائنٹی ٹو نیوز کی بھی تاریخی کوریج دن سے رات تک ناظرین کو براہ رات سنامی پلس سے آگاہ کیے رکھا سوشل میڈیا پر بھی نائنٹی ٹو نیوز کے چرچے اٹھائیس ہزار سے زائد افراد نے یوٹیوب پر چینل لائک دیکھا نائنٹی ٹو نیوز نے کئی پرانے چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا بنی گالا سے کراچی پر حکمرانی کے خواب دیکھے جا رہے ہیں بلاول بھٹو نے مخالفین پر تنقید کے تیر چلا دیے کہتے ہیں نواز شریف کو ووٹ کی عزت کے نام پر عزت نہیں مل سکتی ایک تقریر کر کے معافی مانگتا تھا دوسرا یو ٹرن پر یو ٹرن لیتا ہے کراچی نے جلسے سے خطا بلاول نے ایم چی ایم کو مستقل قومی مصابق قرار دی دیا کراچی والے آج بھی بجلی اور پانی سے محروم رہیں گے ترقیاتی کام کے باعث آج دھابیجی گھارو سرکٹ میں بجلی بند رہے گی بجلی کے شت ڈاؤن سے وارٹر بورڈ کے گھارو اور پیپری پمپنگ سٹیشن متاثر ہوں گے گھارو پمپنگ سٹیشن سے کراچی کو پانی کی فراہمی نو سے رات آٹھ بجے تک بند رہے گی لانٹھی کورنگی شاہ فیصل ملیر کے علاقے متاثر ہوں گے دشمن ایجنسیز پاکستان کو دہشتگردی کی نئی جنگ میں جھوکنے کے لیے سرگرم بھارتی ایجنسی راہ، موساد، سی آئی اے، انڈی ایس کے پلان کو فیفت جنریشن وار کا نام دیا گیا اساس اداروں کو اہم ثبوت مل گئے ذرائع کے مطابق قومی اداروں کا ثبوت عالمی اداروں کو بھیجنے کا فیصلہ پوشوسی ریپورٹ روزنامہ نائنٹیٹو نیوز کا حصہ فیصل آباد بہاول نگر احمد پر شرکیا سمیت منجاب کے کئی شہروں میں ڈرگ ایکٹ 2017 کے خلاف کیمسٹ اسوسییشن کی ہڈتال پانچ سوے روز بھی جاری میڈیکل سٹورز کی تعلہ بندی کے باعث مریضوں کو شرید مشکلات کا سامنا رحیم یار خان میں ہڈتال کے باعث عدویات نہ ملنے سے تین مریض جان بھاک ہو گئے لاہور احتجاز میں شرک فلسطینی کا فلاف ہے سلام آباد روانہ اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری مزید چار فلسطینی شہید ایک زخمی معصوم فلسطینیوں کو دو الگ الگ واقعات میں شہید کیا گیا اسرائیلی فورسز نے زخمی فلسطینی کو گرفتار کر لیا شام کے علاقے حل میں فوجی اڈے پر راکٹ حملے 38 افراد کی ہلاکت کی اطلاق فوجی اڈے گوئرانی حمایتی آفتہ ملیشیا استعمال کرتی رہے برطانوی وزیر داخلہ ایمبروٹ نے استیفہ دے دیا وزیری آسم ٹریزا میں نے ایمبروٹ کا استیفہ قبول کر لیا ایمبروٹ برطانوی اخبار میں تارکی نے بطن کے حوالے سے خط لیک ہونے کے بعد مصطافی ہوئی اور چین میں محنت قصوں کے دن کی مراسپت سے تین روزہ تقریبات کا آغاز رنگ برنگ کی روشنی آمکھیر نے فواروں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا فنکاروں کی شاندہ پرفارمنس نے لوگوں کے دل محلیے موسیقی